بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیصل بینک جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ سے آپ لوگوں کو فنڈ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا فیصل بینک اگر آپ لوگوں کے پاس فیصل بینک کا اکاؤنٹ ہے اگر آپ لوگ اس میں سے فنڈ ٹرانسفر آن لائن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بینک میں تو وہ کیسے کریں گے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو فیصل بینک سے راست سے فنڈ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا جو کہ بلکل فری میں ہے اور وہ بلکل ایزی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پورا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کیسے فنڈ ٹرانسفر کریں گے اگر آپ لوگوں نے ایڈ کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سرکیسٹ ہے چینل پہ نہیں ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے سب سے پہلے دوستو یہاں پہ میں فیصل بینک جو میرا فیصل ڈیجیٹل بینک ہے اس اپلیکشن کو لوگن کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سللک ہے بہت زبردست اکاؤنٹ ہے آپ لوگ اس کو ڈیجیٹل بھی اوپن کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو میں نے خود ڈیجیٹل اوپن کیا تھا جو بینک ہے میں نے وہاں پہ وزٹ نہیں کیا تھا وہاں پہ تو بہت ہی چکر لگانے پڑتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی آسان ہے اس کو آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں انچالا میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ میں اپنی اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاتا ہوں بائیومیٹرک دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اپنی بائیومیٹرک دے دی ہے تو یہاں پہ ویڈیو میرے موبائل نمبر پہ آ جائے گا تاکہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو سکوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو طریقے کا بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اور اس طرح سے انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا آپ لوگوں کا اکاؤنٹ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ اسٹیٹس میرا ایکٹیویٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اوپر تین لائن جو نشانہ ذرا رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ ایک اور پوپپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو راست لکھا ہوا ہے جب بھی آپ لوگ ٹرانسفر کریں راست سے کیا کریں بلکل فری میں ہے کوئی بھی چارجز نہیں ہے اور بہت ہی فاسٹ ہے آپ لوگوں کے سنکڑ ہی نہیں لگیں گے یہاں سے آپ لوگ ایک بٹن پہ کلک کریں گے اور وہاں پہ اس اکاؤنٹ میں جو ہے آپ لوگوں کے پیسے چلے جائیں گے پہنچ جائیں گے یہاں پہ میں راست پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دو آپشن آئیں گے راست آئی ڈی منیجمنٹ اگر آپ لوگ راست آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں اپنا تو وہ آپ لوگ راست آئی ڈی منیجمنٹ پہ کلک کر کے اپنا جو موبائل نمبر ہے اس کو آپ لوگ سیلٹ کر کے اپنا راست آئی ڈی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا آپشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ راست پیمنٹ ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کا فرام اکاؤنٹ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ٹرانسفر ٹو بینفیچری اور اگر آپ لوگوں نے بینفیچری ایڈ نہیں کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے بینفیچری آپ لوگوں نے نیا بینفیچری ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں نے ایڈ کی ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ transfer to beneficiary میں نے already beneficiary کو aid کیا ہوا ہے آپ لوگ اگر aid کرنا چاہتے ہیں تو aid beneficiary پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کا یہ look آ جائے گا یہ نیا window open ہو جائے گا اس کے بعد راست ID اگر آپ لوگوں کا کوئی موبائل نمبر ہے جو جیسے راست ID موبائل نمبر پر بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو کسی نے دیا ہے تو آپ لوگوں نے وہ یہاں پر راست ID انٹر کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس IBM account IBM number ہے آپ لوگوں نے اوپر IBM کو سیلڈ کر کے اس کے بعد اپنی bank جو ہے جس bank کا account ہے وہ bank account bank کو سیلڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے IBM number پورا انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے یہاں پہ آپ لوگ IBM number انٹر کرو گے اور نیکسٹ پر کلک کرو گے تو جس بندے کا بھی account ہوگا اس کا account title آ جائے گا اس کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں transfer to beneficiary پر کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میرا already beneficiary یہاں پہ aid ہے میں transfer to beneficiary پر کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد select beneficiary میں کلک کر لوں گا یہاں پہ ساری beneficiary جو ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو یہاں پہ میں اس beneficiary کو select کروں گا جس میں amount بھیج رہا ہوں اور یہاں پہ نیچے amount انٹر کروں گا جتنا amount میں بھیجوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں amount send کر چکا ہوں اس کے بعد purpose of payment یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی purpose دے سکتے ہیں مثال کے طور پر bill payment ہے یہاں پہ میں پھر next pay click کر لیتا ہوں یہاں پہ پوری اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے check کرنا ہے beneficiary ایڈ کرنے کے بعد beneficiary جو select کرتے ہیں میں یہاں پہ میں next pay click کر لیتا ہوں جیسے میں نے next pay click کیا ہے تو یہاں پہ ابھی تھوڑا wait ہوگا اور یہاں پہ review آ چکا ہے آپ پہ review کریں گے فیس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل free ہے جتنا بھی payment بھیجیں میں نے 10,000 بھیجیں ہیں لیکن اگر آپ لوگ پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ بھیجیں گے تو بھی کوئی فیس نہیں ہوگی راست کے ذریعے ٹھیک ہے راست option چوز کیا کریں راست payment چوز کیا کریں بہت ہی اچھا ہے زبردست ہے فاسٹ ہے اور بالکل free ہے اب یہاں پہ میں confirm پہ click کروں گا یہاں پہ پوری چیز جو ہیں وہ بالکل صحیح ہے میں confirm پہ click کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے confirm پہ click کیا ہے تو یہاں پہ authorize جو ہے SMS جو OTP code ہے وہ میرے موبائل نمبر پہ receive ہوگا اور automatic generate ہو کے یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد میں confirm پہ click کروں گا تو یہاں پہ تھوڑے signal جو ہیں وہ week آ رہے ہیں تو اس لیے مجھے OTP code جو ہیں وہ receive کرنے میں تھوڑی تھوڑا time لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا میں wait کرواتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ code جو ہے وہ مجھے receive ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ میں confirm پہ click کروں گا اور code جو ہے وہ automatic یہاں پہ generate ہو کے آ چکا ہے اب یہاں پہ میں confirm پہ click کر لیتا ہوں جیسے میں نے confirm پہ click کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ successful transaction ہو چکی ہے ہماری transaction complete ہو چکی ہے اور یہ payment جو ہے وہ جا چکی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ payment جو ہے وہ کر سکتے ہیں فیصل بینک digital application سے فیس بالکل زیرو ہے کوئی فیس نہیں ہوگی اس طرح اگر آپ لوگ کریں گے تو تو امید کرتا ہوں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوئی بھی کوئشن ہو کچھ بھی بینکنگ کے حوالے سے انٹرنیٹ بینکنگ کے حوالے سے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپلیس ضرور دے دوں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ